بس اس کو اس کے اندر مکس کرنا ہے ہم نے اچھے سے اور جی اب ہم لوگ اسے دمپر لگانے والے ہیں بلکل ہلکی سی آنچ پر ہم لوگ اسے دمپر لگا دیں گے چلیں جی تو یہ دکھیں یہ تیز آنچ پر نیچہ ہلکا ہلکا سا چپکنا سا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارام اور آپ کو آپ کے چینل ہوم سیکرٹ میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے بلکل دیسی سٹائل سے بلکل سمپل طریقے سے بنانے والی بھینڈی کیونکہ آج کل یہ آگئی ہے نئی نئی فریش تو ہم لوگ بنانے والے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے بھینیوں کو جو ہے آپ لوگوں نے کٹنگ کرنے کے بعد واشنی کرنا ہوتا پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم اسے لے بزار سے لاتے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے پہلے ساف دھولیں اس کے بعد اس سے کسی کپڑے سے یا ویسے اسے ڈرائی کر لیں اس کے اندر پانی بلکل نہ رہی اچھے سے پھوشک ہو جائیں اس کے بعد اب یہ دکھے ڈرائی کے بعد میں نے اس کی دونوں سائٹ سے کٹنگ کر لیا اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا اور چھوٹ چھوٹی چھائے آپ جس طرح آپ کو سائز کا چھوٹا ہو تو ہمیں یہ نارمل سائز لگتا ہے کچھ لوگ اس سے چھوٹا بھی کر دی تو ہم نے یہ بھینیاں لے لی ہیں اور ایک ساڑ پہ میں نے کڑھائی رکھ لیا اپنی اور کڑھائی میں میں ڈالنے ملی ہوں گھی اس میں گھی کے تھوڑی مقدار زیادہ ہی اس کی جاتی ہے تو بلکل سیمپل طریقے سے یہ اس سے ہم لوگ بلکل گھر میں نارمل ہی بناتے ہیں میں بسی بھینیاں آج بنانے والی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گھی کڑھائی میں ڈال دیا اور کافی اچھا خاصہ ڈالا ہے اس میں اب میری جو بھینیاں وہ بہت ڈائے ہو گئی اچھے سے ڈائے ہیں تو جب آپ ان کو سب سے پہلا بھینڈی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھینڈی کو اچھے سے فرائی کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور میں نے بھینیاں لی ہیں آدھا کلو اس طرح سے اور اسے ہم کرنے والے ہیں اچھے سے فرائی تقریبا مجھے اسے تین سے چار منٹ آپ اگر اسے نارمل میڈیا مانچ پر کریں گے بہت تیز نہیں کہ یہ جلدی سے جلدہ ہیں تو میڈیا مانچ میں نے رکھی ہوئی اور میں اسے کر رہی ہوں فرائی تو کتنی مجھے فرائی چاہیئے کتنا ان کا کلر چاہیئے یہ فرائی ہونے کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں چاہیئے یہاں دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اور ان کا ہلکا سا گولڈن کلر آگیا ہے تو جب آپ گولڈن کلر آجائے تو ہم اس کو اس طرح سے گھی سے علیدہ کر لیں گے اس طرح سے تو پہ بڑی اتیاد سے کرنا ہے اور گھی ہم اسی میں ہی رہنے دیں گے جی گھی ہمارا ویسنی ہونے والا میں نے بھینیاں ساری نکالی ہیں اسی گھی کے اندر ہم نے بھٹالنے والے ہیں پیاز 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 میں جتنا زیادہ پیاز ہے اپنی ہی مزدار بھینیاں بلتی ہیں تو آپ اپنے ہی سار سے پیاز اس میں لے سکتے ہیں کم زیادہ تو اب ہم اس میں پیاز ڈال دیا ہے پیاز کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا بھلکل گولڈن اور اسے بہت سے نرم کرنا ہے یا اسے پیاز تھوڑا سا نرم ہو گیا ہے تو پیاز میں نرم ہوتا ہے تو میں آپ کو دیکھا دوں اسے نرم ہو چکی ہیں لائٹ سا بڑا خوبصورت سا ان کا گولڈن کلار آ چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم لوگ ٹماٹر اور تقریب میں نے دو سے تین ادر ٹماٹر لے لیا ہے اب یہ بڑی جلدی سے تیار ہو جاتی ہے فٹا فٹ پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں اور ہماری مزیدار سی بھینڈی تیار ہو جاتی ہے اور بلکل سمپل طریقے سے یہ ایسے گھروں میں بنایا جاتی ہے اس میں ہم نے کوئی کسی قسم کا مسالہ اگر ایڈ نہیں کریں گے بلکل نورمن سی ایسے گھروں میں بنایا جاتی ہے اب ایسے بنائیں گے تو اب اس میں ہم خوشک مسالے بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس میں نے اس میں نمک لے لیا ہے تو میں نے تو ایک چمچ لیا لیکن آپ ٹیسٹ اکارڈنگ یوز کریں گے آپ اس میں کتنا نمک ڈالنا ہے ساپ میں میں نے اس میں تھوڑی اسی حلدی لے لیا ونٹی سپون سکھا دنیا ڈرائیڈ کوری اینڈر اور لال مش گرین چلی ریڈ چلی پاوڈر یہ تمام مسالے آپ اپنے ٹیسٹ اکارڈنگ ہی یوز کریں گے لیکن میں نے اس کا بھی تقریباً ایک بڑا چمچ پھر کر مرچی کا لے لیا اب مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کرنے والے ہیں جی ہم لوگ اسے اچھے سے اس طرح سے مسالوں کو بھون لیں گے مسالے کو ہم لوگوں نے اچھے سے بھول لیں گے اور ایک اور ہے کہ بھنڈی میں پانی نہیں لگایا جاتا لیکن یہ سے بھی میں مسالہ بھون رہی ہوں اس میں بھنڈی میں نے ایڈ نہیں کی تو اگر مسالہ جل رہا ہے یا نیچے لگ رہا ہے تو ضرورت کے مطابق بلکل ہلکا سا آپ اس میں پانی ڈال کر مسالے کو جل رہا ہے پانی سے بچا سکتے ہیں کہ وہ نیچے نہ لگے باقی اس میں پانی بلکل نہیں لگایا جاتا یہ بداؤٹ پانی ہی بنتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے دس منٹ لگتے ہیں اس کو تیار کرنے میں اور میں اس میں ایڈ کرنے والے گرین چلی اس میں آپ سب دھنیا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ نہیں بھی ایڈ کریں گے تو نوک پربلم اب اس میں ایڈ کر دوں گی بھنڈی ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں جلا کو اب ہم لوگ اچھے سے دھون لیں گے بس اس کو اس کے اندر مکس کرنا ہے ہم نے اچھے سے اور اب ہم لوگ اسے دمپر لگانے والے ہیں بلکل ہلکی سیاں پر ہم لوگ اسے دمپر لگا دیں گے چلی جی تو یہ دکھیں یہ تیز آنچ پر نیچے ہلکا ہلکا سا چپکنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم آنچ ہلکی کرتے ہیں اور اسے دمپر لگا دیتے ہیں دو سے تین مینٹ کے لیے تو ہماری بھنڈی بن کر مزے دار سی تیار ہو گئی ہے تو چلی ہم اس پر دمپر لگاتی ہوں اور دم ہٹ آنے کے بعد دکھاتی ہوں کہ یہ مزے دار بھنڈی کسی مزے دار بھنڈی ہے بھنڈیاں میری بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے گھر میں بنائی ہے تندور کی روٹی جیسے تندور پر بنائی جاتی ہے ویسے گھر میں کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ فیچر میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گے اور یہ دیکھیں میری مزے دار سی موہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گئے اتنی مزے دار سی میری بھنڈیاں بنی ہے تو یہ دیکھیں ہماری بھنڈیاں بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے گھر میں بلکل یہ صرف تندور پر آپ بزار سے روٹی لاتے ہیں بلکل ویسے ہی تیار کی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ فیچر میں اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو ہم اس کے ساتھ کھانے والے ہیں بھنڈیاں بہت مزے لے کر تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی ویڈیو اچھی لگئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائٹ کریں اور بیل کا ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اتنے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی ملوں گی تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ شکریہ